بچبت میں سننا تھا کہ سہونی ایک سرخ گائے کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اسے یروشلم میں جبل زیتون پر قربان کر کے جلایا جائے اس کے بعد مسجد اکسا اور سنیرہ گمبت شہید کر کے حکل سلمانی کی تعمیر ہوگی یہ ویڈیو بہت امپورٹن ہونے والی ہے اس لئے لائک اور سبھی دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دو ہمیں لگتا تھا کہ وہ وقت بہت دور ہے ہم تب تک کہاں زندہ ہوں گے سالوں سے اس گائے کی تلاش جاری تھی آپ نے اگر سور بکرا میں گائے کا پڑا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ جس گائے کے قربان کرنے کا بنی اسراحیل کو حکم دیا گیا تھا اس کی خصوصیات کیا تھی اب بھی اسی خصوصیات کی گائے تلاش ہو رہی ہے امریکی ریاست ٹیکٹاس اپنی سرخ گائیوں کے لیے مشہور ہے اور کئی سال کی تلاش کے بعد سبتمبر دوہزر بائیس میں ایسی پانچ بچھڑیاں تلاش کر لی گئیں ان کو فلسطین پہنچا دیا گیا اور ان کی لوکیشن خفیہ رکھی گئی ہے ان کے معاینے وغیرہ ہوتے رہے اور اب چار گائے ایسی تیار ہیں جن کو قربانی کے لیے موضوع قرار دیا گیا ہے جبل زیتون پر بارہ سال پہلے ایک پلارٹ خریدا گیا تھا جس پر قربانگاہ بھی تیار ہو چکی ہے جہاں گائے کو جلایا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی حیکل سلمانی کی تعمیر کا پہلا اقدام پورا ہو جائے گا ضروری نہیں کہ اگلے ہی دن تعبیر شروع ہو جائے بلکہ رسوم آج شروع ہو جائیں گی اور یہ قربانی بہت ہی جلد ہوگی کیونکہ گائے کی عمر تین سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اپریل میں ہی شاید یہودیوں کی عید پر یہ قربانی کر دی جائے وقت آ بھی گیا ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ وہ وقت آ گیا ہے ہمارا دل چارہ آئے کہ یہ سب جھوٹ ہو لیکن پچھلے پانچ مہینوں میں فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور باون مسلمان ریاستیں سوائے مزمت کے کچھ نہ کر سکی جبکہ مسلمانوں سے یہودی پروڈک کا بائیکارڈ تک نہ ہو سکا معمولی قربانیاں نہ دی جا سکی جہاد تو بہت دور کی بات ہے اس کے بعد کچھ بھی ممکن ہے انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں میں کتنا دمخم ہے اب اگر مسجد اکسا توپہ ناؤزباللہ شہید بھی کر دی جائے تو زیادہ سے زیادہ شور ہی مچے گا مزمت ہوگی جلوس نکلیں گے اور بس حیکل سلمانی کی تعمیر کے ساتھ ہی قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی اور پھر بہت تیزی سے ایک کے بعد ایک واقعات ہوں گے ہمارا دل ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو لیکن ہمیں بہت کچھ نظر بھی تو آ رہا ہے آج ہم مسلمان بزاتے قوم ایک نہیں رہی بلکہ فرقہ بندی میں بڑھ چکے ہیں آج دنیا ساری آگے نکل رہی ہے اور ہم مسلمان دن بدن تنظلی اختیار کرتے جا رہی ہیں ہم سب کو اللہ تعالی سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا رحم فرمائے پاک پروردگار ہمیں ایسے آلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ہمیں ایسی جورت پیدا کر کہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں میرے پاک پروردگار ہمیں وہ حمد اور طاقت عطا فرما اور عزت ابو بکر عمر عثمان علی جیسے حکمران اطاف فرما آمین سمب آمین ویڈیو اگر انفرمیٹیو لگی تو سبی دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے تاکہ وہ لوگ بھی اس اہم خبر سے آگاہ ہو جائیں بہت شکریہ